موسیقی پہچانی بھی جاتی ہے اور لگا تار چرچب میں بھی رہتے ہیں اس وقت میرے ساتھ ہے میرے روبر ہوئے میں بات کر رہا ہوں پور مخیمنتری اتراخنڈ ہری شراؤت کی آپ کو سوالے بہت سکریہ اچھا لگا لیکن ایک جرہ ساتھ جو کہا آپ نے میں جرہ سدھار نہ چاہتا ہوں ہم کانگریس کے نام سے جانے جاتے ہیں یہ آپ کا بڑھپن ہے بہرحال جو بھی ہے کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ چل رہی ہے سردی میں جو ہے بلکل جو پارا ہے وہ بڑھا دیا ہے یوں لگ رہا ہے کہ بلکل کانگریس میں ایک سنجیونی سی آ گئی ہے ہاں یہ بلکل آپ نے ٹھیک انومان لگایا کانگریس میں اس سے بڑا عصہ پیدا ہوا ہے اور بھاچپا میں گھولاٹ پیدا ہوگی ہے حکومت جو چھپن انچ کا سینہ رکھتی ہے اس سمیں لگ رہا ہے کہ وہاں کچھ گلوڑ ہو رہا ہے جس طریقے سے ان کے منتری چھٹی لکھ رہے ہیں اپنی پریورت سے نہیں آتا تو راجستان میں نکال لیں اور ہم سے کہہ رہے ہیں بھارا جوڑو یاتا بند کرو چین کے جہاں بھی خوف آ رہے ہیں یہاں سے وہاں جا رہے ہیں سبادان پردان چل رہا ہے مال وہ سب آ رہا ہے وہاں سے ان سے ہاتھ ملا رہے ہیں لیکن ہم سے ہم سے دھرے ہوئے کیونکہ ہم لوگوں کے دل جوڑنے کا کام کر رہے ہیں راہل گاندی جی نے کہا میں جو نفرتوں کی یہ تنگلیاں ہیں ان میں محبت کا پیکام لے کر کے چل لاؤں محبت کی دکان لے کر کے چل لاؤں اور ان کو بھی ان کو بھی جو ہے محبت مات رہا ہوں جو لوگ مجھ کو پسند نہیں کرتے یا میری پارٹی کو پسند نہیں کرتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو راہل گاندی کی یاترہ ہے پدی یاترہ ہے جو بھارت جوڑو یاترہ ہے وہ صرف اور صرف سیاسی یاترہ ہے اس کی نظر میں دو ہزار چوبیس کا لوگ سباد چنا ہوئے ہیں اس کے مدھے نظری یاترہ کی جا رہی ہے ایک بات بتائیے راہل گاندی ایک راجنیتی سکشت ہے مگر یہ بھی ایک ستھی ہے کہ اتنی لمبی یاترہ نکالنا پیدل یاترہ نکالنا تھنڈ میں نکالنا اتنے دنوں تک آج ایک سو آٹھ نو دن تو ہوئی گئے اور اس کے بعد آگے بھی تیس پیتیس دن یاترہ چلے گی تو یہ اپنے آپ میں کوئی سادھان بات نہیں ہے چار بجے صبح اٹھنا اور شیل پڑھنا یہ تپسوی کی کر سکتا ہے ایک چھوٹے سے ککون جیسے اس میں رہنا جو لوگ اتنے بڑے بڑے گھروں میں رہنے کے زندگی بیدائی ہو اور اس میں رہنا اور ایک ریگولیٹر طریقے سے کھانا پینا رہے ہیں سب چیز کرنا آپ نے آپ میں سب کو استیار کر کے سڑک بنا جانا آپ نے کہا کہ راہل گاندی یوگی ہیں تپسوی ہیں سلمان خرشید جو ہے دو قدم آگے بڑھ گئے انہوں نے کہا کہ یہ تو مریادہ پرشتم رام ہے جس میں بوال ہو گیا کیا لگتا ہے یہ بیان واقعی صرف سلمان خرشید بول رہے تھے اس وجہ سے یا کوئی اور بولتا تب بھی بوال ہوتا اس دیس کے اندر سوچنے کا نظریہ بہت تنگ ہو گیا جی جدی کوئی پیر فقیر اور عالم کوئی اور بڑے سکشیت ہے جی بھگوانی ہیں رام کو تو مریادہ پرشتم کہا گیا رام بھگوان کے افتار تھے انشاہ افتار تھے لیکن مریادہ پرشتم کہا گیا راجہ ہوتے ہوئے بھی فقیر تھے لیکن ایک بہت ایسے راجہ بھی تھے جس نے آگے کے لیے لوگوں کے لیے نجیر نے منائی ادھاران پریس کیا تو ان کے ساتھ کسی کو بھی ایدی کہو کہ ان کے راستے پر چلنا ہے تو انہی جیسا تو ہو جائے گا نا ان کے راستے پر چلنا ہے تو ایدی سلمان صاحب کی جوان جیسا انہوں نے بات پر کریکٹ کیا تھوڑی فسلی بھی تو غلط نہیں فسلی بھئی جس میں رام جیسے گن آ جائے تو رام نے یہی تو کہا میں تو سب میں ہوں جن میں بھی میرے گن ہیں تو میں ان میں ہوں بی جے پی کو یہ تو نہیں لگا کہ رام کے سارے بی جے پی جو آج ستہ میں ہیں اور اسی ایجنڈے کو اسی مددے کو اسی بات کو جو ہے کانگریس نے جو ہاتھوات لے لیا ہے اور اپنی راجلی تک نیا پار لگانے کی کوشش میں دیکھیں وہ تو رام کے نام پر لوگوں میں تفرق پیدا کرتے ہیں رام نے لوگوں کو جوڑا انہوں نے بھلنی کے جوٹے بیر کھا کر کے سماج میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے یہ کہا انہوں نے جو ہے میں ویویشن کو لنکا کا راج سوپ کر کے یہ کہا کہ میری خواہیس نہیں ہے کچھ میں تو یہ کسی کا راج ہڑ اپنے کی کسی کا لینے کی میں تو اپنی ایودھیا چلا ان کی ان کے بڑپن کو جھڑا جھڑ بڑپن کو جھڑاتا ہے اسی لیے وہ وہ رام للا کہتے ہیں اور ہم جیسے لوگ سری راجہ رام چند کہتے ہیں ہم جائی سیتہ رام کہتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں بینہ سیتہ کے رام ادھورے تھے یہ سیتہ کا ولیدان تھا کی رام کو مریادہ پرشتہم کے روپ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کی دلوں میں چھا گئے ہیں سلمان خوشید راہل گانجیز کو مریادہ پرشتہم رام کہتے ہیں تو آپ کے راستے ادھور ملک آردن کھڑ گئے مودی جی کو راونڈ کہتے ہیں کیا سیاست میں کرداروں یا ان کریکٹر کے علاوہ حقیقی میں جو نیوں کہوں کہ مددے ہیں وہ ختم ہو گئے اس لیے صرف بیان بازیاں ہو رہی ہیں دیکھیں راونڈ کی جو برائیاں تھی گالی تو وہ ہے راونڈ تو بیسوروہ رشی کا پتر تھا پولستی جو سب ترشیوں میں تھے ان کا ناتھی تھا اوچ برہوانی کلین تھا لیکن جو اس کی برائیاں تھی وہ بری تھی تو جو برائیاں جو ہے لوگوں میں ہیں بھید پیدا کرنا مطلب اپنے بوٹ کے لیے اپنے اس کے لیے اور پھر ویروڈیوں کو سمعبت کرنا جو لوگتانتک پددت ہی ہے اس کو کمجور کرنا کانسٹیٹیوشنل میکنیزم کو کمجور کرنا ان سنستاؤں کو کمجور کرنا یہ سب باتیں جو ہے ایسی ہیں جو راونڈ جیسے کام ہیں ملکار جن خرگے جی نے یہ راونڈ نہیں تو راونڈ جیسے کاموں کی جیسے کہا بھئی یہ کام جو کر رہے ہو یہ تو راونڈ جیسے جی 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 لیکن گجرات کا چناؤں آپ کے سامنے تھا آپ پہ برا لگ رہا ہے تو ان کاموں کو چھوڑ دیجئے گجرات کا چناؤں آپ کے سامنے تھا گجرات میں یہ مانا جا رہا تھا کہ کانگریس اچھا کرے گی بھارت جوڑو یاترہ کا بھی اس میں اثر دیکھے گا لیکن پچھلی بار سے بھی کانگریس نیچے چھلے گی حالانکہ دیو بھومی ہماشل میں آپ اچھا ہے کیا وجہ لگی آپ دیکھیں جب پردھان منتری جہاں کے رہنے والے ہوں اور جب اپنے کو داؤں پر لگا دے اور آپ لوگوں میں چھیتریتہ کی بھاونا پیدا کرنے والے جملے کریں تو کچھ اثر تو اس کا پڑھڑا ہی تھا پھر جتنی کور کسر تھی ان کے چھوٹے بھائی جو ہے بوٹ کٹوارام وہ پہنچ گئے وہاں آمادی پاٹی کی بات کریں نام آم لے کر کے ان کو تکلیب نہیں پہنچانا چاہتا لیکن بوٹ کاٹ دیئے انہوں نے نہیں تو بڑی تکر ہوتی کاٹی کی تکر ہوتی آپ ان کے ہمارے بوٹ لگا لیجئے تو پسینے آ جاتے لیکن ہماشل میں آپ کے لیے اچھی خبر آئی ہماشل میں بڑی محنت کی لوگوں نے اور آپ کے فیور کی وہاں پہ نتیجے آ گئے وہاں پر کس ویکٹر کو آپ کریڈیٹ دیتے ہیں کریڈیٹ وہاں پر پوری کانگریس اور وہاں کے کانگریس نہیں تو تکوا ہے جی ان لوگوں نے بہت صدت سے مل کر ایک کام کیا بلکہ ہماشل میں جس طریقے سے کام ہوا اس کے وہ دوسری جگہ ادھار مرنا چاہیے اور راجیب شکلا جی یوں تو ہائی پروفائل پرسنیلٹی ہے مگر جس طریقے سے انہوں نے سب کو جوڑا اور سب چیزیں کنڈکٹ کی اس کے لئے ان کو بھی بسائی دی جانی چاہیے اور پرنکا جی کی پرسنیلٹی کو پرنکا جی نے وہاں لوگوں کو یہ لگا وہاں یہ نعرائی بن گیا کہ پرنکا گاندھی کیسی ہے اندرہ گاندھی جیسی ہے اور پہاڑ کے لوگ اندرہ گاندھی کو بہت پیار کرتے ہیں گجرات آپ آرے ہی ماچالا آپ جیتے ہیں لیکن دلی میں جہاں بیٹھے ہیں نکائچروں میں بڑا ہی برا پردرشن رہا اس کی کیا وجہ لگتی ہے لیکن یہاں ہم کو کچھ بیسکس اپنے کریکٹ کرنے پڑے گئے ہم نے اپنا بوٹ آپ کی طرف دھپیل دیا دھکیل دیا اب ہم کو وہاں سے دی بوٹ کو باہر لانا ہے تو اس کے لئے ہمیں بہت سارے اور اس ویل ایز جو ہے ہم کس بات کے لئے کھڑے ہیں اپنے ایشوز ان کو پھر سے کرسٹالائز کرنا پڑے گا اور ایک کلیر ویزن کے ساتھ لوگ کے پاس جانا پڑے گا اس اس اٹلیس ویرہ ٹاسک اور کسی میں خرگی صاحب سے انوارد کروں گا کسی انچیاج کو دے جو پانچ سال کہہ ہوئے تھے تجھے کرنا ہے جیسے کرنا ہے نیسے سے اوپر تک پوری طاقت لگا کر کے کام کرنا پڑے گا کانگریس ہے یہاں لوگوں کی جہن میں مگر دکت یہ آ رہی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ confidence نہیں دے پا رہے گی بی جی پی کو ہم روک لیں گے جو آپ سے ناراج ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یار کیا کریں یہ تو آپ کو روکنا ہے تو بی جی پی تو جاؤ ادھر ادھر جو ہے جو بی جی پی سے ناراج ہے وہ کہہ رہا ہے یار جو ہے کانگریس ہو گئی پہ ہے نہیں چلو آپ کے پاس چلے مجبوری میں دی رہا ہے تو یہ یہ دو دونوں کے بیچ میں ہے تو یہ نور کستی باز ہے لیکن دونوں ڈائلوگ باز ہے جملے باز ہی کی اسکون ان کے ودیارتی ہے لیکن وہ ان کے بیچ میں ہم لوگ پھنچ جا رہے ہیں بہت بڑی ہے ابھی باتچیت کا اس سلسلات بدستور جا رہی ہے کیونکہ عریش راوت جی کا جو کرم بھومی ہے سیاسی جو میدان ہے جو بڑی پہچان ہے وہ دیو بھومی اترہ کھنڈ ہے اس پر بات کروں گا اب پہی نہ جائے دیکھ تیری اپنا پسند دیدہ پروگرام رو بھروں ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں اپکا پسند دیدہ پروگرام رو بھروں اور میرے ساتھ موجودے کانگریس کے دگج نیتا حریش راوت عریش شاو جی اترہ کھنڈ بائیس سال کا ہو گیا اور سن بھی دو ہزار بائیس چل رہے ہیں ایک جوان پردیش میں ابھی تک وہ معاملہ نہیں نکل کے آیا جس کی جدو جہد کی وہاں کے لوگوں نے وہاں کے محلاؤں نے آپ لوگوں نے سب نے کیا وجہ لگتی ہے کیا چوک ہو رہی ہے کہاں پیچھے رہ رہے ہیں جو وہ مرتبہ وہ درجہ وہ اس طریقے کا وکاس وہاں نہیں ہو پا رہا یہ بیکاس ہوا ہے کچھ شیطروں میں بہت اچھا ہوا ہے اور یہ دیاب پر کیپٹا انکم دیکھئے ہے جو پر کیپٹا ایوریز انکم ہے وہ لگوگ دو لاکھ کے قریب ہے جو دیش کے حساب سے دنگ نہیں ہے ایک چھوٹے راج جی کے لیے میں ایک چھوٹا ادھار متا رہا ہوں ایڈوکیشن میں ہم بہت اچھی ستیتی میں ہیں اور بھی معاملوں میں ہم بہت اچھی ستیتی میں ہیں لیکن ہے کیا کانگریس کی جب گورنمنٹ بنی تو ہم نے شروعات پہلے پانچ سال میں وہاں بنیادی ڈھانچہ کھڑا کیا جسے وہ ادھوک کا ڈھانچہ جب دوسری بار کانگریس کو موقع ملا تو کانگریس نے ان سب چیزوں کو جھوڑا جس کی وجہ سے وہاں پلائن ہو رہا تھا جس کی وجہ سے جو ہے گاؤں خالی ہو رہے لوگوں میں آہ ایمبیلنسز پیدا ہو رہے تھے لوگ گریبی امیری کی کھائی بڑھ رہی تھی اور تب جن باتوں کو لے کر کے وہ راج بنا تھا جن آہ کچھنائیوں کے قارل ان کو ان کو دور کرنے کی جیسے میں کچھ کام ہوتا نہیں جا رہا تھا تو ہم نے دوسری بار ان چیزوں پر فوکس کیا اور اس میں جو ہمالے انستازدی آئی تھی اتی بڑی جس سے سب کچھ تہر سٹس کر دیا تھا اس سے بھی راجی کو بھارا پھر سے ڈیولیمنٹ کے راستے پر کھڑا کیا مگر جب جب وہاں بھاجمہ کی سرکارہ آئی تو انہوں نے کانگریس کے بیروت میں باتیں تو بہت کہی سپنے بہت دکھائے مگر کسی سپنے کو جس کو انہوں نے دکھایا اس کو پورا کرنگی تھی سامنہ کچھ نہیں کیا اور اب ان کا چونہوی جملہ ہو جا رہا ہے دو ہزار ستر میں انہوں نے اتر پردیس میں کبرستان سمشان گھاٹ کا انہوں نے کہا بھائی یہ دیکھو کانگریس تو کبرستان بناتی ہے کوئی سمشان بنایا ہے کسی سمشان کی کانگریس نے مدد کی اید میں تمہاری بھائی اید میں تو آڈر ہوتے ہیں کہ بیجلی کٹی تو تمہاری نوکری گئی اور کسی نے دیوالی میں بھی کہا بھائیہ بیجلی کتنی بار جاتی ہے تو دو چار رونی کے چیلے چپاٹے کہتے تھے چار بار جاتی ہے چھ بار جاتی ہے نیچے سے تو پردھان منتری جی کہتے تھے کو اس میں چھ سے بار جاتی ہے تو جب دیش کا پردھان منتری قبرستان اور سمشان گھاٹ کر رہا ہو تو اتراکھنڈ جو ہے اتراکھنڈ سے لگاوا ہے ہماری سب چیزیں کھریب کھریب کھومن ہے اور ایک چیز اور وہ ہے کہ اپر کانس ڈومینیٹڈ سٹیٹ ہے جو بھاجپا کی نیچرل کونسٹنسی بن گئی ہے اس سمائے وہ سارا اپر کانس ڈومینڈے تھاکور ابراہمن ابراہمنوں میں بھی اچھکلیں وہاں تو جو دلیت ہے بھرگ وہ بھی اچھکلین اور اس میں بٹا ہوا ہے اب جہاں یہ مان سکتا ہو تو بھاجپا کے لیے دوہن کرنے کے لیے وہاں بڑا سرل ہو جا رہا ہے اب اس بار سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا تو انت میں ایک ایسا جھوٹ پیدا کر دیا انہوں نے کہا کہ بھائی کون پرہان منتی کہتے تھے بھائی بتاؤ تم میں گے ہوں فری دے رہا ہوں میں چاول فری دے رہا ہوں لوگ کہتے تھے ہاں بیجے بھی لاؤ گے تو چاول گے ہوں فری ہوں گے اور یہ دی کونگرس لاؤ گے تو حریش شاوت کہہ رہا ہے میں مسلم انیورسٹی بناوں گا اب ہم سے کسی مسلمان نے کبھی کہا ہی نہیں مسلم انیورسٹی بننی ہے مانگی نہیں تھی تو بنائیں گے کیوں مگر بھائی شوشیل میڈیا نے گاؤں گاؤں ہم کو سرسید بنا کر کے مہاں بات مہاں بھی جائے ہماری کیا کسی سے تلنا چلے بنا کر کے جو ہے جگہ جگہ پہنچا دیا تو کیونکو لگتا تھا یہ ہریش شاوت کے نام پہ نہیں کہیں گے کانگریس کہیں گے تب بھی کام نہیں چل جائے گا کہیں پتلی گلی سے ہریش شاوت نکلوانے لے جائے تو انہوں نے حامی پر فوکس کر دیا اور پانس دن ایک جوردس بومبارڈمنٹ اب مشکل کیا ہے یہ جو کمینلزم کا ہتھیار ہے یہ ہمارے لئے نیا ہے ہم جانتے نہیں اس کی مگینزم کو ہم ہم یہ دی مانے لیا ہے اس کو اس کھیل کو کھیلنا بھی چاہے تو دھائے پائر سے کھیلیں گے ہم کو تو معلوم ہی نہیں ہے اس کو ایک اتیاز دیو ہمی نے یہ بھی رچا کہ پہلے یہ پرمپرہ تھی روایت تھی وہاں پہ کہ ایک بار کانگریس ایک بار بی جے پی اس بار دوہزار سال میں یہ روایت بھی ٹوٹی میں نے کہا نا جب پورے ملکی حکومت پردھان منتی سے لے کر کے راجیوں کے سارے مکی منتی سارے کیبنیت منتی ایک جھوٹ کو لوگوں کے گلے میں ڈالیں گے تو کس تو اثر ہوگا اور جتنی تھوڑی کور کسر تھی تو چار ایک پرسنٹ بوٹ ہمارے دلی والے بھائی جان لے گے آہاں کانگریس کا بوٹ بڑا وہاں پانچ پرسنٹ کے قریب بڑا پچھلی بار کے مقابلے لیکن وہ جو چار پرسنٹ کا یہ انتر رہا اس کی وجہ سے مقابلہ بیکار ہو گیا لیکن سوال یہ ہوتا ہے عریش جی کیونکہ آپ ایک دگج نیتا ہے اترہ کھنڈ کو بہت کچھ آپ نے دیا ہے اور جس طریقے سے سرکاریں ہمارے رہی ہیں اس میں بھی بڑا کنٹیبوشن آپ کا رہا ہے لیکن سوال یہ آتا ہے کہ ایک جھوٹ کے سامنے کانگریس ہار جاتی ہے ان کے سارے نیتا چاہے نکائے چنہ ہو چاہے لوگ سبھا کا چنہ ہو وہ بلکل جیتنے کے لیے لڑتے اور لڑنے کے لیے جیتتے ہیں یہ بھاونا ایک جھوٹتا وہ سپریٹ کانگریس میں نظر نہیں آتی آپ کو کون روکتا ہے دیکھیں ہم ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہیں ہمارا مزاج ہی بنیادی طور پر بڑا کھلاپن ہے ایکریشن کا لوگ چنٹر میں کوئی ہوئی نہیں ہے تو ڈائیلوگ آدھاری وہ ہے ہم ڈائیلوگ کنورشیشن اپنی بات کا سپسٹی کر رہا ہوں بھاسند پرچار اس پر بشواث کرتے ہیں لیکن وہ ایگریشن پر بشواث کرتے ہیں اور اس ایگریشن میں جھوٹ ملا دیتے ہیں تو پھر وہ ڈڈلی ہو جا رہا ہے تو وہ ایگریسیو طریقے سے ان کا صدیانت ہے ایک جو سپ گویلز تھا اٹلر کا پرچار منتری تو وہ کہتا تھا جھوٹ بولو بار بار بولو سب مل کر کے بولو اور جور سے بولو ہم تو بھاجپا بلکل اس صدیانت پر کام کرتی ہے جھوٹ بولتے ہیں بار بار بولتے ہیں سب مل کر کے بولتے ہیں اور سب جور سے بولتے ہیں اور وہ جیت جاتے ہیں اور چنواؤ جیت جاتے ہیں اب لیکن آخر بگرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی پترہ گھن کے ایک مددے پر ہی آتا ہوں چیزیں دھیرے دھیرے ساف ہوتی ہیں اور لوگ لوگ پہچاننے لگتے ہیں جیتے ہیماچل نے کہا نو تم کچھ بھی کرو ہم نہیں آئیں گے کیونکہ وہاں وہ کمینلائز نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہاں مسلمان بھائی تھے ہی نہیں وہ جہاں مسلمان بھائی ہیں وہ ایریا میں کمینلائز کر دے رہے اب ہم بھی لوگ اسے کہہ رہے ہیں بھائی یہ کیا تم نے سیکھ لیا یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ دیس کے اندر دنیا کے اندر ماجورٹی کو مائنورٹی کے نام سے دھرائے جا رہا ہے جے جے ہاں کرسٹین کے نام سے سکھوں کے نام سے مسلمانوں کے نام سے آپ اتنے بڑے حصے کو دھرائے اور اس سے بوٹ کروا رہے ہیں تو یہ بھائی دوہن کی جو نیتی ہے بھاجوا کی اس کا اس کا توڑ ہم کھوز رہے ہیں اور توڑ نکلے گا توڑ نکلے گا اور میں سبستہ ہوں یہ انہوں نے بڑا اس میں ہومورک کیا اور اس کے بعد انہوں نے ایزاد کیا ہے تو ہم لوگ بھی بہت انوہوں سے بہت کچھ سیکھ کے ہیں تو اس کا توڑ نکالے گئے یوکی ٹریپل ایس سی کا معاملہ آپ نے بار بار اٹھایا لگاتار اٹھا رہا ہے کبھی آپ نے دھرنا ایسے کیا کبھی باقی لوگوں نے کیا لیکن ابھی وہ کسی سرے نہیں چڑھ پا رہا جب ہم نے اس میں بھرتی گھوٹالے میں بھاج پا کو پکڑ لیا تھا تو وہ کہیں سے ایک نیا معاملہ چال آئے بیدھان سبا میں بھرتیوں کا اور اس کے جریعے انہوں نے پوری لڑائی کو بدل دیا ہاں ان کا حاکم سنگھ ان کی پارٹی کا ورکر تھا جو جس نے جو کنگ پر تھا اس سب چیزوں کو گھوٹالے بھاجو اور جس نے پیپر لی کروانا یہ کروانا وہ کروانا ایک کلک جو تھا وہ سب بھاجوا سے جوڑا ہوا تھا تو پیک پہ جس میں جنتہ کہہ رہی تھی کہ حاکم سنگھ کا حاکم کون تو اس میں وہ نئی بات لی آئے تو تھوڑی سمجھ کے لئے گھٹ گیا ہے لیکن پھر آ جائے گا پھر آ جائے گا اور بھی بہت سارے معاملے ہیں انکیتہ مرڈر کیس کی بات کر لیتے ہیں ابھی تک وہ معاملہ جو ہے آپ کہتے ہیں سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے سرکار کہہ رہی ہے جاں صحیح دشاہ میں جا رہی ہے دوشی ان کو پکڑ لے گئے آپ کہتے ہیں اس میں ایک بڑے نیتہ کا ہاتھ ہے ہم نہیں کہہ رہے ہیں اتراخن کی جنتہ کہہ رہی ہے عام آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ بھی آئی پی کون ہے جس کا ذکر انکیتہ نے کیا کیونکہ انکیتہ نے اپنے دوستوں کو جو میسیج بھیجا اس نے کہا ریزورٹ میں کل ایک بھی آئی پی آنے والا ہے اور مجھ سے کہا جا رہا ہے اس کو بھی سے سیوہ دو اور میں نے انکار کر دیا ہے اور یہ ریزورٹ میں سب کچھ ٹھیک نہیں چاہے اور بہت در لگ رہا ہے تو اس نے اپنے دوستوں سے کہا تو آئیڈنٹی فائی بھی آئی پی تھا وہاں ہے وہاں یہ تو انکیتہ نے کہہ دیا بتا دیا وہ آ رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دوسرے دن وہ بھی آئی پی گیا بھی ہے کچھ بام سر اور باکسر کہتے ہیں بام سر جو بھی کہتے ہیں ان کو اور وہ اور سیکیورٹی گارٹس کو لے کر کے گیا وہاں تو آپ سرکار ان کو خوضی نہیں رہی ہے بلکہ اور بہانہ بنا دے رہی ہے جھوٹ بول دے رہے کہہ رہے ہیں یہاں تو ایک بھی آئی پی ققس ہے مطلب انکیتہ کے بیان کو جھٹلا رہے ہیں یہ کہہ کر کہ یہاں بھی آئی پی ققس ہے وہاں جو بھی آتا ہے وہ رکھتا ہے وہ بھی آئی پی کہہ رہا تھا تو ہم نے کہا بھئی وہ سب کی لسٹ دے دو ہم ہم اندار جنتہ بہت پارکی ہوتی ہے وہ اندار لگا لے گی کہ وہ پاپی کون ہے چک ہے وہ پاپی کون ہے جو ہماری دی بھومی کو کل اپویتر کرنا چاہتا ہے تو اب اس اولانائی بھی چل رہی ہے بلکہ کل ہی میں نے چوبیس گھنٹے کا دھرنہ دیا تھا اس پر جو ہے اور اب ایک تاریخ کو مہلائیں جو ہے محمدتی جلا کر کے اپنا گاندھی جی کی مورتی پر وہ پہلیں گے ہم نے سلسلے وار سلسلے وار پورا کارکم چلا رہے ہیں ہم لڑیں گے اسی شو پر ٹیپل ایس وہ پبلک سرپس کمیشن والے میں بھی لڑیں گے بارتیوں والے میں گیر سینڈ کا معاملہ بہت پرانا معاملہ ہے لگاتے ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ جو اس کو ملنا چاہیے جو کچھ وہاں پر شروع ہونا چاہیے وہ کچھ شروع نہیں ہو بارا صرف باتوں سے شروع ہو کر کے باتوں پر یہ ختم ہو جاتا ہے ہاں ابھی بھاجپا کے جہاں میں تو یہی ہے دو سال سے وہاں بیدان سبا کا سطر نہیں کر رہے ہیں جی اور ایک بار جب لاس کیت بھی تب اسلی بار تو تھا تین یا چار دن کا اور ایک ہی دن میں بھاگا گئے ہم 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 سانتھی بھاجپا ٹالنا چاہا رہی ہے وہاں انہوں نے ایک بھی ڈبلیپنٹ کا کام نہیں گیا ہم ان سے کہہ رہے ہیں میں تمہارے ایک مکہ بنتی نے دو گھوشنائیں کی تھی بیدان سبا میں ایک تو یہ کہا تھا کہ ہم وہاں گریس پنگالی رات دانی بنائیں گے بیدان سبا بنا گئے ہیں بیدان سبا سچوالے بنا گئے ہیں وہاں انفرسکٹر ہم نے کھڑا کر دیا ہے تم چلو تم یہیں تک کر لو آگے ہم بڑھ لیں گے دیکھ لیں گے جو ہے تم گریس پنگالی نہیں کر دو وہاں بھی چھپیس آ گئے پھر ان کی گھوشنہ تھی کہ پچیس ہزار کروڑ روپیا خرچ کرے گئے تو ہم کہہ رہے ہیں پچیس ہی سو کروڑ کر دو یہاں وہاں بھی نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم وہاں میں نے گہرشن ڈیپلیمنٹ پریشت بنائی تھی وہاں اس کو جو ہے ہم ہر میں نے دو کروڑ روپیاں دیتے تھے وہاں کے چھوٹے مجھے کام کروانے کے لئے اسے رہی کیا تاکہ جب کرپٹل لے ریا ہے تو وہاں چھوٹے چیزیں بڑی ٹھیک تاریخے سے ہو جائے تو وہ بھی انہوں نے بند کر دیا تو یہ جو بھاجفہ ہے یہ جھوٹ بولتی ہے اور بہت ہی آتن وشواس کی ساتھ اور بڑی جور سے مولتی ہے تاکہ لوگوں کو لگے کہ نہیں بھائی ساتھ بولا ہے نہیں تو اتنی جور سے کیوں مولتا کر گئے تو یہ بھی جو ہے ان کا گہرشن کی بشے میں بھی جو کچھ کہا وہ بڑا جھوٹ ثابت ہو میرا آخری سوال آپ سے سر زائد سی بات ہے کہ آپ کانگریس کو رپریزنٹ کرتے ہیں کانگریس کے ہی پہلو کو اور باتوں کو کہیں گے بھی اور دوسرے جالوں کو لیٹ ڈاؤن بھی کریں گے لیکن یہ کہیں نہ کہیں یہ چیزیں جھلکتے ہیں تے گائے بگائے ہیں کہ کانگریس پہ کہیں نہ کہیں وہ گھڑ بازی ہے من مٹاؤ ہے اس لئے الگ الگ دشاں میں بٹنے کی وجہ سے بھی کانگریس جو آج ستہ سے باہر ہے خیر ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا اپنی اس کمجوری کو کچھ حد تک ہم کو دور کرنا پڑے گا پہلے ہماری پارٹی میں کھلا پانے لوگ تانتیق پارٹی ہے اور وہ سوا ہو ہے اس سمیں لوگ منیز کر لیتے تھے بڑی پرشنلٹیز راجیوں میں جھیلوں میں ہوتی تھی وہ کسی طریقے سے سب کو سمجھ سمجھ لیتے تھے چناؤ کے وقت میں اب ایسا نہیں ہو رہا ہے تو کچھ ہم کو ایسا کرنا پڑے گا تاکہ چناؤ کے وقت میں پارٹی کو سب سمجھ لیں تو ایسے کچھ چہرے ہر راجی کے اندر دو تین چار چہرے جو ہے اس کام پہ لگانے پڑے گے جن کی سب لوگ عجت کریں بات مانیں باقی تو لوگ پارٹی ہے خواہشات ہوں گے جب بھاجپا میں خواہشات ہیں تو ہم میں کیوں نہیں ہوں گے جب تو وہ تو فرنچائزی ہولڈر ہے ان کو تو ناکپور سے جو فرمان آئے گا وہی ہوگا دو ہزار چوبیس کی تصویر کیسے دیکھتے ہیں اترہ کھڑ میں بھی کیا آہ پرفارم کرنے والی ہے کانگریس اور اوورال کیونکہ آپ راستی نیتہ رہے ہیں کینڈری منتری رہے ہیں کیا تصویر دیکھ رہے دو ہزار چوبیس میں کانگریس کے لیے ہمالے کے ٹاپ سے جو ہے پریورتن کیا سنک بچ گیا ہے اچھا اور یہ سنک آگے بڑھے گا اب یہ ہم کرناٹک جیتیں گے پھر اس کے بعد چھتیس گرد مدھے پردیس راجستان یہ سب جیتیں گے اور ادھر بھی ایک ہاتھ دو راج ہم ادھر بھی گرد بنائیں گے دیکھیں بھاجپا میں کریک پیدا ہو گئے ترپورا میں ہی ان کے چار پانچ بیدھائک بھاگ رہے ہیں جن کو جن راجیوں میں آہ اب دوسری طرف موڑ گیا ہے لوگ اور لوگ پریورتن لائیں گے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت ہو گیا پہلا تو لوگوں نے دیا اس لئے کہ گزرات موڈل اور دوسرا ہی اس لئے دے دیا کہ جب کمیل لائن پر ہی آپ بوٹ مانگ رہے ہو ہم تو بھائی اب ہندوستان میں کوئی ہندو کے نام پر ہی بوٹ مانگے گا تو ہم ہم تو سمیدھان کے نام پر مانگتے ہیں ہم اپنے اپنی جو خاشتیں ہیں ان کے نام پر مانگتے ہیں ہم اپنے اتحاس کے نام پر مانگتے ہیں اب انہوں نے ان کا تو اتحاس ہی کچھ نہیں ہے تو انہوں نے کمیل لائن پر مجاج بنا دیا مگر بھارت کا مجاج کمیل ہے نہیں بھارت بیسیکلی جو سناتن دھرم ہے وہ سیکلر دھرم ہے وہ وہ جو ہے اس میں کچھر پتی تا نہیں ہے کیونکہ اسی لئے بیویگان نے کہا سکاگو میں کہ وہ یہ اس لئے آدھیکال سے چلا آ رہا اور کہاں تک جائے گا ایسا دھرم اس لئے ہے یہ گنگا کی طریقے سے ندی کی طریقے سے کیونکہ یہ جو ہے ادار ہے شائٹشوں ہے یہ سب کو اپنے میں سمیٹری کی طاقت رکھتا ہے جیسے گنگا ندیاں ملتی ہے بہت ساری ندیاں سب ملتے ہیں یہ سب ہی کو اپنے میں سمایت کر لیتا ہے جو میرے ہندوستان میں آیا وہ ہندوستان جیسا ہو گیا اور یہ خاصیت یہ سناتن دھرم ہے اور یہ برسوی دیو کو ٹمکم اور سب دھرم سنباؤ کی بات کرتا ہے بہت شکریہ حریر جی بہت شکریہ یہ حریش راوت جی ہے جائے سی بات ہے جب بات کرتے ہیں تو بہت دیر تک کرتے ہیں اور بہت دیر تک اس کا اثر بھی رہتا ہے دیکھنا کہ اثر دو ہزار چوبیس تک باقی رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے لیکن حریش جی کا کہنا ہے کہ کانگرس کے ہاتھ سے دیش کی جنتہ ہاتھ ضرور ملائے گے پھلان مجھے دیجئے اجازت اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ کچھ نئے مددوں کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا آپ دیکھتے رہیے نیوزورڈ انڈیا اور مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت دانے بات